جاہی رحمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کی ہمیشہ مدد کریں اللہ باق ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کیسا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند والا وظیفہ ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کا بہت ہی مجھے جو ہے کومٹس بوکس میں ریکویسٹ آئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ والا وظیفہ ہمیں بتائیں سورہ قریش کا تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے سورہ قریش جو ہے یعنی کہ لی اناف قریش ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے لے کر تو اکتالیس مطبع تیسرے پارے تیسرے پارے میں یہ سورت ہے آپ نے پڑھ کر کسی خوشبو یعنی اتر کے اوپر یا کسی خوشبو کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے اکتالیس مطبع بہت نایاب ہے آپ نے اس کے پر دم کر لینا ہے دم کر کے آپ نے جو طالب ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو یہ اس کے پاس آپ نے کپڑوں پر لگا کر بس اس کے پاس چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ خوشبو اس کو محسوس ہوگی اور خوشبو یہ سونگے گا تو وہ مسخر ہو جائے گا مسخر میں ہوتا ہے دیوانہ ہو جانا ٹھیک ہے وہ مسخر ہو جائے گا اور جب تک آپ کے پاس وہ آنا جائے اور آپ سے اپنے دل کی بات کہنا دیں اس کو سکون نہیں آئے گا پڑتے وقت آپ نے جو طالب ہے مطلوب کا اپنے ذہن میں تصور رکھو یعنی کہ پڑتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کا ضرور رکھو کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے کس مقصد کے لیے کیا ہے اللہ بھاپ اس کو قبول و منظورتہ برمائیں شریعت کی خلاف عمل نہ کیجئے گا یہ پہلی جو ہے سب سے بڑی قسم ہوتی ہے وہ اپنے بوزدہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ناجائز قرام کے لیے کسی بھی عمل کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو کنا یا اللہ باکی ناراض کی قسم ہوتا آپ کو نہ کرنا پڑے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں میری چینل کو سسکرائب کریں اور آنے والے تمام جو بات آنے آپ کو تاکہ مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ